سومالیہ کی فوجی بیس میں دھماکے سے آٹھ افراد علاق اور چودہ زخمی ہو گئے ہیں جبکہ حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم الشباب نے قبول کر لی سومالی فوجی حکام کے مطابق دھماکہ در الحکومت موغادشوں کے فوجی بیس میں کیا گیا ہے دھماکہ فوجی بیس پر حملہ تھا اس دھماکے میں سومالیہ کی نیشنل سٹیڈیم کو نشانہ بنایا گیا جہاں سومالی نیشنل آرمی کے فوجی موجود تھے سومالی نیشنل آرمی کے لیفٹرنٹ محمد عبدالرحمان نے خبر ساں ایجنسی کو بتایا ہے کہ ستائیسی برگیٹ کیم کے قریب بڑا دھماکہ ہوا ہے دھماکہ فیز مواد سے بھری ہوئی ایک گاڑی نے داخلی دروازے سے آ کر ٹکرائی جس کے باعث فوجی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دھماکے میں سات افراد حلاق اور دس ازاد زخمی ہوئے اینی شاہدین نے بتایا ہے کہ گاری فوجی چوکی کے پاس سے گزر رہی تھی کہ ایک دم سے بڑا دھماکہ ہوا جس کے بعد ہر طرف دھوئے کے بادل چھا گئے اشباب کے درجمان عبد اسیس اور ابو مصاب نے کہا ہے کہ ہم نے مقدشوں میں اہم فوجی اڈے پر حملہ کر کے کامیاب آپریشن کیا ہے دشمنوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے کئی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں اور گاریاں بھی تباہ ہوئی ہیں سومالیہ تیس سال سے مستقل تنازع کا شکار ہے جہاں مقدشوں میں عالم سطح پر تسلیم شدہ حکومت دوہزار آج سے شدد پسند تنظیم الشباب سے نبردازمہ ہے